بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ عَلَى وَحِيَ الْقَلْبِ اوکمہ کال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمائیا کہ اس جسم میں ایک لو تھڑا ہے اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا تو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں جب آپ الفاظ پر تھوڑا سا غور بھی کریں کہ کون کون سا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں اِنَّا ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو بتایا زور دینے کے لیے آتا ہے بے شک فِي الْجَسَدِ مُرَقْبِ جاری بے شک جسم میں مُزْغَتًا ایک لو تھڑا ہے ٹھیک لو تھڑا سمجھتے ہیں اتنی مردو تو آتی ہے میرا خیال ہے اِزَا صَلَحَتْ آپ نے فرمایا کہ جب وہ درست ہوتا ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سَلَحَلْ جَسَدُ قُلُّهُ پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے وَإِزَا فَسَدَتْ اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّهُ پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے اللہ سن لو آگاہ ہو جاؤ وَحِي الْقَلْبِ وہ لو تھڑا جو ہے وہ دل ہے اس حدیث میں چار جملہ فیلیہ استعمال ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے جملہ فیلیہ کا فائل کون ہے آپ انشاءاللہ پہچان لیں گے آپ نے مرمایا کہ اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُزْغَتَنْ اِزَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ جی صَلَحَتْ ثَرْد پرسن مونس یا نہیں یہ والا تو گویا اس کا فائل کون ہے ہیا آپ نے اسے پہچاننا ہے ہیا فائل ہے اس کا کیونکہ فائل مرفوع ہوتا ہے نا تو پروناؤن جو ہے وہ آپ نے بولنا ہے کہ فائل اس کا مرفوع ہے اس کا فائل ہیا ہے لفظی ترجمہ اس کا ہوگا وہ درست ہوئی وہ ٹھیک ہوئی یہ ترجمہ اگرس کا اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے نا حدیث میں وہ ہے مُزْغَ مُزْغَ کہتے ہیں لوتھڑے کو مجھے بتائیے لوتھڑا لفظ جو ہے یہ اردو میں مذکر ہے مونس مذکر ہے نا لوتھڑے کے لئے جو عربی لفظ ہے وہ ہے مُزْغَ 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 مُزْغَرَ ہے کہ مونس مونس لہٰذا اگر آپ کو مذکر مونس نہیں پتا تو فیل صحیح استعمال ہی نہیں ہوگا اس لئے صلاحت کا استعمال ہوئے کہ جب وہ درست ہوئی لفظی ترجمہ یہ ہوگا لیکن جونکہ ہمارے اردو میں لوتھڑا مذکر ہوئے تھا تو ہم اپنے اردو کے حالے ترجمہ کریں گے جب وہ درست ہوا تو صلاح الجسدو کلوہ پورا کا پورا جسل درست ہوا وَإِذَا فَسَدَتْ ہیا ٹھیک ہے بگڑنا اور جب وہ بگڑا اب ترجمہ ہم بگڑا کریں گے کیونکہ اردو میں لوتھڑا مذکر ہے لیکن عربی میں فَسَدَتْ لِکھا ہوئے ٹھیک ہے اب آپ ترجمہ یہ نہیں کریں گے جب وہ بگڑی سمجھا گی نا بات لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ظاہر بات ہے ایک زبان میں ایک لفظ مذکر ہے دوسری زبان میں وہی لفظ جو ہے وہ مونس ہے تو جس زبان میں آپ کانسلیٹ کر رہے ہیں اسی زبان کے محابرے کا خیال رکھا جائے گا لیکن بہرحال یہ دیکھیں پورا جملہ فیلی ہے فَسَدَتْ وہ بگڑی لفظی ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے تو پورا جملہ فیلی آگیا جملہ فیلی ہے جو ہے یہ فیل سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے ٹھیک ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے جو گردان ہم نے کی ہے اس گردان کے ہر خانے میں ایک فائل پروناؤن کی صورت میں موجود ہے آپ نے پہچانا کیسے ہے پہلے سیکھے کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے دوسرے میں ہما کا علف نظر آ رہا ہے تیسرے میں ہم کو واؤ سے شو کیا جا رہا ہے چوتھے میں تا بتا رہی ہے کہ وہ ہیا ہے پانچوے میں علف بتا رہا ہے اور پیچھے تا بتا رہی ہے کہ وہ ہما مونس ہے نون زبر نہ بتا رہا ہے چھٹے میں کہ یہ ہنہ ہے آگے تا تما تم تی تما تنہ تو بہت ہی سمپل ہے انتا انتما انتوم انتی انتما انتنہ والے اور تُو بتا رہا ہے کہ میں ہوں تُو کیا بتا رہا ہے میں اور نہ کیا بتا رہا ہے ہم ہیں نہ ہم بتا رہا ہے نہ نو یعنی ہم ہیں کلیر ہو گیا تھی لے جی ہم گردان کرتے ہیں ہم نے چودہ جملے کر لیا ہے الحمدللہ اب مزید کو جملے کرتے ہیں پہلی گردان کون کرے گا جی بسم اللہ جی محبوظ صاحب ماشاءاللہ اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو میں روٹ لیٹرز دوں گا صرف تین اور تین روٹ لیٹرز پر آپ نے حرکتیں لگانی ہے ٹھیک ہے آپ کی حرکتیں ٹھیک ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پوری گردان آپ کریں گے تو عرب جو ہے بیٹھنے کے لیے جو تین روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے وہ ہے جیم لام اور سین اس سے ہم نے فیلم آزی کا پہلا جملہ بنانا ہے آخری عرب پہ کیا لگاؤں جی زبر پہلے پہ کیا لگاؤں زبر درمیان والے پہ کیا لگاؤں زبر لگاؤں ٹھیک ہے یہاں پر یہ زہن میں رکھیں گے کہ درمیان والے حرکت آپ نے پوچھ نہیں ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ زبر لگ رہا تو زبر ہی لگاتے رہے یہ آپ نے پوچھ نہیں ہے یہ عرب نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی لیکن جب اس نے بتا دی تو ہمیں وہ بھی معلوم ہوگی تو یہاں بھی عرب جو ہے وہ زبر ہی لگاتا ہے تو پہلا جملہ فیلیہ بن گیا جلسہ جلسہ کا کیا ترجمہ ہوگا وہ بیٹھا ہی سیٹ وہ بیٹھا جی جلسہ جلسو جلسہ 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 جلسنا جی جلسٹو جی جلسٹو جی جلسٹو جلسنا جنب عرب داخل ہونے کے لئے کہیں بھی تین روٹ ایٹرز استعمال کرتا ہے دال خا اور لام اس سے فیلم آگی کا ہم نے پہلا جملہ فیلیہ بنانا ہے کیسے بناوں گا سٹیپ وائس چلے نا لام پہ زبر 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 پتا تھا آپ کو زبر آنی ہے یعنی دیکھ کے اچھا دیکھ کے نہیں کرنا پتا تھا تو بتانا ہے نہیں تو پوچھ لیجئے ٹھیک ہے جی دخلا کیا ترجمہ ہوگا وہ داخل ہوگا ہی انٹرڈ جی شابش داخل داخل لب نہ 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 یہ لب ہو جائے گا پھر اس لئے آپ اسے دیکھیں صرف اب آپ کو پتا چل گیا کہ کہاں پر کیا لگنا ہے اسے دیکھیں کہ تو با بھی بیچ میں آ رہی ہوگی ہا بھی آ رہی ہوگی بیچ میں وہ مکسی کردان بن جائے گی داخل لب ہاں جی شابش چھٹا کیسے بنتا ہے ہاں چھٹا کیسے بنتا ہے آخری کو ساکن کر کے نون سے بننا دخل نہ جی اب دخل دخل کرتے جائیں دخل تا دخل تم تم تی تم تن دخل تنا دیکھیں نا دخل نہ سب داخل ہو گئے جی جی اگلی کون کرے گا جناب علی آپ نے سب کو باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے باہر نکالنے کے لئے عرب جو ہے وہ خا را اور جیم تین روٹ لیڈرز استعمال کرتے ہیں کیسے بنے گا ہے لفظ جیم پہ زبر خا پہ زبر را پہ زبر پتا تھا ٹھیک ہے پتا تھا تو ٹھیک ہے جی خارجہ سارے باہر نکال گئے کون باہر نکلے میں باہر نکلے کون باہر نکلا باہر نکلا سمپل کہہ دیں کوئی بات نہیں تو باہر نکلا خرجتی تو باہر نکلے انتی ماشاءاللہ فائل بول دیں کوش کر کے فائل جو پروناؤن ہے نا وہ بولے خرجتو انا خرجتو انا خرجتا انتا خرجتی انتی خرجت ہیا ہیا ماشاءاللہ دیکھیں پہچان ہوگی نا ماشاءاللہ نیکس گردان اسامہ جی آپ نے کرنا ہے سجدہ سین جیم اور دال یہ روڈ لیٹرز ہیں آخری عرب پہ زبر پہلے پہ زبر درمیان پہ بھی زبر سجدہ شابش سجدہ سجدہ سجدتا سجدنا ماشاءاللہ سجدہ بھی ہو گیا جی جی رکو کون کرے گا جی حسان آپ رکو کریں را کاف اور این رکا جی شابش ہو گیا جی رکو سب نے کر لیا جی نیکس آپ قتل کریں جی کاف کاف تالا جی کاف بھی زبر اس میں بھی زبر میں زبر والے کروا رہا رہا ہوں بھی آپ کو قتلا شابش قتلا قتلا قتلو قتل اب قتل کرتے جائیں آئند تک جی جی قتل توم دیکھیں قتل کرنا کوئی آسان کام ہے جی ہے علی صاحب آپ کریں جی ضرور زلم جی زلم چابش ایکسیلنٹ نہیں پہلے نہیں کرنا آپ نے تا سے شل کریں تا سے ہاں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ہاں جی ظلم تو کس نے ظلم کیا انا ربی انی ظلم تو ربی اے میرے رب انی بے شک میں ظلم تو ظلم کیا میں نے نفسی اپنی جان سارا کچھ تو آگیا آپ کو ظلم نہ کس نے ظلم کیا نحنو نحنو ربنا پڑھے نا ربنا کیا مطلب اے ہمارے رب ظلم نہ ہم نے ظلم کیا انفسا نہ انفس نہ اپنی جانے سمجھ میں آرہی ہے نا تو دیکھیں آپ فائل پہچانے جب بھی فیل آجے فیل ماضی کا بھی فائل بتا رہا ہوں اس نہ فیل مزارے کا فائل دو ہی تو فیل ہے کون سے پہ پچاس فیل ہے کردانے سے دو ہی ہیں نا ٹوٹل ایک ماضی کردانے جو آپ کو آگئی ہے ایک مزارے کے گردانے جو آپ کو آجے گی اگر یہ آگئے تو مزارے کے بھی آجے گی انشاءاللہ یہ ہی کچھ قرآن مجید میں استعمال ہوئے آپ دیکھیں سوط الفاتحہ پڑھی آپ نے سراط اللہ زینہ انعمتہ 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 تا 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 تُو نے انام کیا انتہ انعمتہ ٹھیک ہے نا تو دیکھیں فیل استعمال مازی قلیائیوں کافرون لا عبدو ما تعبدون ولا انتم عبدون معبد ولا نا عبدون ما ابتتم ابتتم انتم ابتتم تم نے عبادت کی فتحہ کھولنا یہ اوپن جی فتحہ 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 وہاں دیکھیں تو فتحہ بھائی بنے آئے فتحہ اسے دیکھیں گے ہاں جی فتحہ فتحہ بھو باہ تو آنا ہی نہیں ہے اب آئیں فتحہ کو دیکھیں صرف فتحہ 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 جی فتحہ فتحہ اس کو کیسے چھٹا کیسے بنتے ہیں چھٹا کیسے بنتا بتائیں چھٹا بنتا کیسے یہ بتائیں پہلے پہلے سے چھٹا کیسے بنتا ہے یہ میں سوال ہے آخری کو ساکن کریں اور نون زبرنا لگا جاتے فتحہ فتحہ اب فتح کر دے جائیں انڈ تک ہاں شابش تم تی ایکسلن فتحہ اِنَّا فتحنا لَقَ فَتْحَن مُبِیل جی مریس آپ ذکر کریں ذکرہ ایکسلن ایکسلن سب نے ہے کہ گردان کریں چھٹی نہیں ملنی جو سیدھی سی بات ہے گردان کی اب غیر نہیں کوئی جائے گا جناب میں تین لفظ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں نا ہاں جی پڑھا پڑھا لکھا سنا پڑھا لکھا سنا آپ سام پڑھے لکھے ہیں نا آپ نے پڑھ بھی لیا پڑھا لکھا سنا پے پہ آپ نے کیا پڑھی ہے زبر پڑھی ہے نا میں نے زبر نہیں بھی ڈال لی تھی تو آپ نے صحیح پڑھا ایسی ہے نا لام پہ آپ نے زیر پڑھی ہے میں نے ڈالی تھی زیر نہیں آپ نے صحیح پڑھا سین پہ میں نے پیہنچ ڈالی تھی نہیں آپ نے صحیح پڑھا کیوں آپ کی صبحان ہے ٹھیک ہے بچپن سے یہ سنتے آ رہے کہ پڑھا لکھا سنا اچھا اب کوئی شخص آپ سے سیکھ رہا ہو اردو ٹھیک کوئی شخص آپ سے اردو سیکھ رہا ہو اور سوال کرے آپ سے یار یہ پے پہ آپ نے زبر کیوں پڑھی ہے زیر کیوں نہیں پڑھی پڑھا کیوں نہیں کہا اسے یا پڑھا کیوں نہیں کہا تین حرکتیں ہیں نا اردو میں بھی اردو میں کونسی چاس حرکتیں ہیں تین حرکتیں ہیں لکھا میں آپ نے لام پہ زیر پڑھی ہے زبر یا پیش کیوں نہیں پڑھی سنا میں آپ نے پیش پڑھی یا زبر یا زیر نہیں پڑھی کیا جواب دیں گے سر میری زبان ہے وہ سوال کرنا چھوڑ دے گا نہیں چھوڑے گا اگر سوال کرنا چھوڑوانا ہے نا اسے تو جواب بھی کوئی ایسے ہی دینا ہوا سے سمپل سا اسے جواب دیں جی اگر وہ کہنا ہے کہ کیوں سوال اسے ہونا چاہیے اردو سیکھنے ہیں کی نہیں سیکھنے ہیں تو یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا اوکے سین میم آئین تین روڈ نیٹر سننے کے لئے آخری حرف پہ کیا لگاؤں زبر پہلے والے حرف پہ کیا لگاؤں زبر ترمیان والے پہ کیا لگاؤں زبر اب زبر نہیں عرب زیر لگاتا ہے کوئی اتراز نہیں ہے نا کرنا بھی نہیں ہے سماعہ نہیں کہتا عرب عرب کہتا ہے سمیہ ابھی رکو سے اٹھتے وقت اپنے کیا کہا تھا کہا تھا نا سمیہ باقی گردان وہی ہے جی بسم اللہ سمیعت سمیعت سمینا 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 کا کیا ترجمہ ہوگا سمینا ہم نے سنا ربنا اے ہمارے رب اننا سمینا سمینا ٹھیک ہے قرآن مریض آپ کے سامنے آرہا ہے اور آپ اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں انہوں ہمد کرنے کے لیے ہاں میم دال روٹ ایڈرز استعمال کرتا ہے جی آخری عرف پہ پہلے پہ درمیان والے پہ زیر زیر ٹھیک ہے نا یہ سی لیے کہ میں آپ زیر والے کروا رہا ہوں آپ کو ورنہ آپ نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے نہ بتا سکتے ہیں نہ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پتا چل گیا تو پھر وہ ہی ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اگلی دفعہ آپ کچھ اور کر رہا ہوگا نہیں جو ایک دفعہ اس نے ڈال دی حرکت ہم نے جب پڑھا میں پے کے اوپر زبر ڈال دی تو پھر ہم نے ساری زندگی پے کی حرکت نہیں بدلی جب ہم نے لکھا میں لام کے نیچے زیر ڈال دی تو پھر ساری زندگی لام کی حرکت نہیں بدلی جی حمیدہ چابش حمیدہ تا حمیدنا جی حمید حمید تا ماشاءاللہ نیکس جناب عرب پینے کے لیے جو تین روٹ لیٹرز یوز کرتا ہے نا وہ ہیں شین را اور با ٹھیک ہے پینے کے لیے آخری عرب پہ پہلے پہ درمیان پہ شکریہ زہر ڈال دی شربہ 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 شربتہ شربہ شربہ شربتہ شربنا شربتہ ایکسلنٹ ماشاءاللہ سب نے پی لیا ٹھیک ہے نیکس 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 نیکسٹ جناب عرب جو ہے سوار ہونے کے لیے تین روٹ ریٹرز استعمال کرتا ہے را کاف اور باہ ٹھیک ہے آخری عرب پہ کونسی عرب کا ڈالو زبر پہلے پہ زبر درمیان پہ زیر کیونکہ زیر والے چل رہے ہیں رقیبہ جی شابش ماشاءاللہ سورہ کہا پڑھ رہے ہیں آپ اور وہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے رقیبہ ہاں جی کون سوار ہوا ہے ہما ترجمہ کیا کریں گے وہ دونوں سوار ہوئے رقیبہ علیہ السفینہ کشتی پر وہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے حضرت موسیٰ اور یوشہ بن ان تھے ٹھیک ہے نا پہچاننے آگے نا آپ نے کرنی ہے گردان خوش ہونے کے لیے عرب فارہ اور ہا یوز کرتا ہے ٹھیک ہے جی آخری عرب پہ زبر پہلے پہ زبر درمیان والے پہ زیر کیونکہ زیر چل رہی ہے یہ ابھی اجازت دے رہا ہوں نا میں جب بعد میں الگ الگ لکھاؤں گا نا مختلف پہلے پہلے پھر میں دیکھوں گا ہاں جی پھریہ پھریہو پھریہو پھریہت 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 پھریہنا پھریہنا ماشاءاللہ سب خوش ہوئے خوش ہونا خوش ہونا ٹھیک ہے پھریہا کا کیا مطلب ہے پھریہا کا تجمع کریں وہ خوش ہوا ٹھیک ہے پھریہا وہ خوش ہوا کل ہوگا وہ گمبو خوش ہوا ٹھیک ہے یعنی یہ آگے جملہ ہمارا مزید آگے چلے گا ٹھیک ہے نا تو جملہ ہمارا آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا لے تھی اب آپ کو پتہ چل گیا ایک فیل اور کر لیں سیٹ کا اور پھر آگے چلتے ہیں کون کرے گا گردان کون رہ گیا نہیں جو رہ گیا عرب جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تین روٹ لیٹرز یوز کرتا ہے شین ہا اور دان آخری حرف پہ زبر پہلے پہ زبر دمیان والے پہ زیر شہدہ جی شہدہ شہدہ نہیں شہدہ جی شہدت شہدہ کی فیلنگ آ رہی ہے شہدہ شہدہ نہ آئے بھی شہدہ جی شہدہ کیسے بنتا ہے چھڑا کیسے بنتا ہے کیا فرمول لگتا ہے آخری حرف کرنا ہے ساکن شہد اور نونز بنا لگا دینا ہے شہدنا جی شہدتہ شہدتہ شہدتما شہدتم شہدتی شہدتما شہدتنا شہدتو شہدنا عرب قریب ہونے کے لیے تین روٹ نیٹر استعمال کرتا ہے کافرا اور با جی آخری پہ زبر لگاتے نہیں ہے پہلے پہ زبر لگاتے نہیں ہے درمیان والے پہ زیر لگانی ہے آپ کی ماننی ہے کروپا کروبا جی کروبا کروبوں شہدت کروبata کروبا شہدت کروبata شہدت سکر directory کروب 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 کروبتا شہدت کر الب کروبت пон تمہاں تمہاں ہاں کروں میں نے اس لئے کہا تھا پہلے پہلے کر لیں پہلے پہلے کہا تھا کر لیں اب آخری والے ہی اسی کریں گے جنہاں ایسے ہوگا جی کروں تمہاں تم کروں تھی تمہاں 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 کروں تو کروں ناں ٹھیک ہے یہ جب آخری والے ناں ایسے جب تک نہیں ہوگا گردان صحیح نہیں ہوگی نیکس ہاں جی کون رہ گیا جناب آپ جاتے ہیں نا جی آجے پھر دور ہونے کے لئے جی آخری عرب پہ زبر پہلے پہ زبر تمہاں والے پہ ہے آپ کی ماننی ہے کس کی ماننی ہے عرب کی تو پوچھیں عرب سے عرب نہیں ہے تو کسے پوچھیں گے شکریہ باودہ باودہ جی شابہش جی شابہش جی شابہش جی شابہش جی باودہ جی باودہ جی باودہ جی باودہ جی تم تھی شابہش 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 لے جی ہمارے پاس تین طرح کی حرکتیں ہیں درمیان والے حرف سے کیوں کہنا زبر عرب نے بولی ہے زیر بولی ہے عرب نے اور پیش بولی ہے ایکزمپلز بتا رہی ہیں کہ زبر بہت بولتا ہے کیونکہ سب سے ہلکی حرکت زبر ہے یعنی آپ پیش بھی بولنا جائے تو زبر ہی موہ سے نکلتی ہے کیوں جی زبر ہی نکل رہی تھی نا زیر بھی آتی ہے لیکن کم پیش تو عرب بہت ہی کم بولتا ہے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے جو سب کچھ بول لیتے ہیں ٹھیک ہے تو عرب کو تو اور مشکل پیش آئے گی سمجھا گی ریزلٹ میں یہ کر رہا ہوں کہ جملہ فیلیا ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے جملہ فیلیا کسے کہتے ہیں جی وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے جب بھی فیل آ جائے تو فائل اس کا ضرور ہوتا ہے فائل حبیشہ برفو ہوتا ہے اور ابھی جو ہم نے چودہ جملہ سی لیا پڑے ہیں ان سب جملوں کا فائل جو ہے وہ ایک ضمیر ہے ایک پروناؤن ہے اور وہ پروناؤن آپ نے پہچان لیا الحمدللہ پہچان لیا نا بس اگر آپ نے یہ کام کر لیا نا تو آگے کام آسان ہے کل انشاءاللہ زہابہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے وہ گیا کل ہم کہیں گے جی زید گیا کل ہم کہیں گے زید اور حامد گئے کل ہم کہیں گے زید حامد اور محمود گئے کل ہم کہیں گے مسلمان گئے کل ہم کہیں گے بچے گئے کل ہم کہیں گے گدھے گئے ٹھیک ہے یعنی آج پروناؤن تھے سب فائل کل ناؤن ہو جائیں گے کل جب ناؤن ہوں گے تو کیا ہوگا یہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن ناؤن سے پہلے فائل کو ایز اے پروناؤن پہچاننا یہ بہت اہم کام ہے دیکھیں ایک ایک سٹیپ میں آپ کو چڑھا رہا ہوں آج پوری اچھی طرح پریکٹس کر لیا ہے فائل ایز اے پروناؤن پہچاننے کی اور یہ کتنے فائل ہم نے کی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ اٹھارہ فائل آپ نے کی ہیں اٹھارہ گردانے کی ہیں اٹھارہ کو چودہ سے ملٹی پلائی کریں کتنے بنتے ہیں اٹھارہ ملٹی پلائی پہی چودہ ساروں کا میت میرے جاسی ہے دو سو سیوپر بنتے ہیں دو سو سیوپر بنتے ہیں دو سو باون دو سو باون جملے آپ نے کر لیا ہے عربی زبان میں دو سو باون جملے آپ نے دھائی سو جملہ کر لیا ہے یہ سارے جملے ہی تھے اور جملہ فیلیا بن گیا آپ کا ٹھیک ہے بس فائل آپ کی سنا پہچان لیں میں بس تین ایکزمپلز دیکھ کے آپ کو فائل کی پریکٹس اور کروا دوں اور بس پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے لکھا ہوں جی مجھے بتائیے فائل کون ہے شابش آپ نے دو کام بتانے ہیں آپ نے یہ بتانے ہیں کام کیا ہوا ہے اور فائل کون ہے کس نے کی ہے ٹھیک ہے جی کون بتائے گا پہلے سمجھے پہلے ہاں ماشاءاللہ یہ اتماعات چاہیئے مجھے کلائیں بھی رکھیں کون سا میں بتاؤں گا جب پتہ چل گیا آپ کو تو پھر وہی ایکزمپلز دوں گا نا جو کی ہیں کیا کام ہوئے اور کس نے کی ہے انا ہے جی اور بیٹھا ہے ماشاءاللہ ترجمہ کر دیں کچھ جملہ فیلیہ کو میں بیٹھا میں بیٹھا بیٹھنے کے کام ہوئے اور میں اس کا فائل ہوں انا انا کو آپ نے کہاں سے پیچانا تو سے انا کو آپ نے پیچانا تو سے جی آپ پیچانے آپ کے لئے میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ کیا کام ہوا ہے اور کس نے کی ہے کیا کام ہوئے خوش ہونے کا کام ہوئے کون خوش ہوئے تم سب تم سب خوش ہوئے فریح تم تم سب انتم خوش ہوئے ماشاءاللہ جی جناب پہچانے آپ مجھے بتائیے کیا کام ہوئے کس نے کیا ظلم ہوئے اور کس نے کیا انتا نے ترجمہ کیا ہوگا تو نے ظلم کیا اچھا جی اگر یہ ہوتا ظلم تھی تو کیا ترجمہ ہوتا جی تم نے ظلم کیا وہ بھی کہتے تم نے ظلم کیا ابھی کہتے تم نے ظلم کیا پہلے انتا تھا اب انتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہوتا جی ظلم تھی کیا ترجمہ ہوگا میں نے ظلم کیا تو ریزلٹ کیا نکلا تا تُو تُو میں تا تُو تُو میں تا تُو تُو میں تو میں کون آخری بات کر کے لیکچر کو میں ختم کر رہا ہوں گردان کر کے جب تک آپ کا وہ حال نہیں ہوگا گردان نہیں آئے گی وہ ایک کسی طرح گردان اس نے یاد کرنے شروع کی تو اب وہ تا تُو اور تُو میں پریشان ہو گیا تا تُو تُو میں وہ یہی بھول گیا کہ میں کون تا تُو تُو میں تو پھر میں کون جی وہ پچارہ اتنا گھوما کہ اس کے گھر والوں نے اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیا کہ یہ ہار والا تُو ہے اس کا سوال تھا نا جی تا تُو تُو ہے تُو میں ہوں تو پھر میں کون ہوں تو انہوں نے کہا جی اس کی پہشان کے لیے ہار اب وہ آرام فرما رہا تھا ہار اتار کے اس نے سائٹ پر رکھا ہوا تھا اس کا بھائی آیا چھوٹا اور اس نے ہار پہن لیا اس کی جب وہاں کھولی تو حیران ہو گیا اس نے کہا کیا ہوا کیوں دیکھ رہے اسے اس نے کہا بھائی نہیں آرہی کہ تُو تو میں ہوں ٹھیک ہے نا تُو تو میں ہوں اور میں کون ہوں لیکن زیادہ پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے تا تُو تُو میں سبحانک اللہمہ ابھی ہم دیکھا اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغلو راتو